اشواق احمد پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے مشہور و معروف افسانہ نگار ڈراما نویز، نوول نگار مترجم اور براڈکاسٹر تھے ان کا ڈراما سیریل ایک محبت سو افسانے پاکستان ٹیلی ویژن کی لازوال ڈراما سیریل ہے اشواق احمد ان نامبر عدیبوں میں شامل ہیں جو قیام پاکستان کے فوراً بعد عدبی افق پر نمائع ہوئے انیس سو تیرہ پن میں ان کا افسانہ گڑریا ان کی شہرت کا باعث بنا انہوں نے اردو میں پنجابی الفاظ کا تخلیقی طور پر استعمال کیا اور ایک خوبصورت شگفتہ نصر ایجاد کی جو انہی کا وصف سمجھی جاتی ہے اردو عدب میں کہانی لکھنے کے فن پر آپ کو جتنا عبور تھا وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آیا تو آئیے آپ کے افسانوں میں سے سنتے ہیں مشہور زمانہ افسانہ پنجاب کا دپٹا جب آدمی میری عمر کو پہنچتا ہے تو وہ اپنی وراست آنے والی نسل کو دے کر جانے کی کوشش کرتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بدقسمتی سے سمیٹ کر لے جاتا ہے مجھے اپنی جوانی کے واقعات اور اس سے پہلے کی زندگی کے حالات مختلف ٹکڑیوں میں ملتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اب وہ آپ کے حوالے کر دیں حالانکہ اس میں تاریخی نویت کا کوئی بڑا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا لیکن معاشرتی زندگی کو برنظر غائر دیکھا جائے تو اس میں ہماری سیاسی زندگی کے بہت سے پہلو نمائی نظر آئیں گے آج سے کوئی بیس بائیس برس پہلے کی بات ہے کہ میں کسی سرکاری کام سے ہیدر آباد گیا سندھ میں مجھے تقریباً ایک ہفتے کے لیے رہنا پڑا اس لیے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ چلے چنانچہ وہ بھی میرے ساتھ تھی دو دن وہاں گزارنے کے بعد میری طبیعت جیسے بیچین ہو گئی میں اکثر اس حوالے سے آپ کی خدمت میں بابوں کا ذکر کرتا ہوں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھٹ شاہ یعنی شاہ عبداللطیر بھٹائی کا مزار یہاں سے قریب ہی ہے اور آج جمعیرات بھی ہے اس لیے آج ہم وہاں چلتے ہیں وہ میری بات مان گئی میزبانوں نے بھی ہمیں گاڑی اور ڈرائیور دے دیا کیونکہ وہ راستوں سے واقف تھا ہم مزار کی طرف روانہ ہو گئے جو جو شاہ عبداللطیر بھٹائی کا مزار قریب آ رہا تھا مجھ پر ایک عجیب طرح کا خوف تاری ہونے لگا مجھ پر اکثر ایسا ہوتا ہے میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کریکٹر سے ہوں علم کم تر چیز ہے کردار بڑی چیز ہے اس لیے صاحبان کردار کے قریب جاتے ہوئے مجھے بڑا خوف آتا ہے صاحبان علم سے اتنا خوف نہیں آتا در نہیں لگتا جب ہم وہاں پہنچے تو بہت سے لوگ ایک میلے کی صورت میں ان کے مزار کے باہر موجود تھے گھوم پھر رہے تھے ہم یا بیوی کافی مشکل سے مزار کے سہن میں داخل ہوئے بہت سے لوگ وہاں پیٹھے ہوئے تھے اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام سنا رہے تھے اس کلام میں جب شاہ کی شاعری میں موجود ایک خاص ٹکڑا آتا تو سارے سازندے چوکس ہو کر بیٹھ جاتے اور گانے لگتے کلام میں یہ خاص ٹکڑا اس قدر مشکل اور پیچیدہ ہے کہ وہاں کے رہنے والے بھی کم کم ہی اس کا مطلب سمجھتے ہیں لیکن اس کی گہرائی زمانے کے ساتھ ساتھ کلتی چلی جاتی ہے ہم بھی وہاں ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے وہاں کافی رج تھا کچھ لوگ زمین پر لیٹے ہوئے تھے عورتیں مرد سب ہی اور کچھ بیٹھے کلام سن رہے تھے ہم بھی جا کر بیٹھ گئے جب شاہ کی وائی مخصوص چکڑی شروع ہوتی تو ایک خادم دھات کے بڑے بڑے گلاسوں میں دودھ ڈال کر تقسیم کرتا یہ رسم ہے وہاں کی کہ جب وائی پڑھتے ہیں تو دودھ تقسیم کیا جاتا ہے کلاس بہت بڑے تھے لیکن ان میں تولا تیر تولا دودھ ہوتا جب اتنا بڑا گلاس اور اتنا سا دودھ لا کر ایک خادم نے میری بیوی کو دیا تو اس نے دودھ لانے والے کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر جھاک کر گلاس کے اندر دیکھا میں نے اس سے کہا کہ دودھ ہے پی لو میں نے اپنے گلاس کو ہلایا میرے گلاس کے اندر دودھ میں ایک تنکہ تھا میں اس تنکے کو نظر انداز کرتا تھا لیکن وہ پھر گھوم کر سامنے آ جاتا تھا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں دودھ کو تنکے سمیتھی پی جاتا ہوں چنانچہ میں نے دودھ پی لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ آپ بھی پیئیں یہ برکت کی بات ہے خیر اس نے زبردستی زور لگا کر پی لیا اور قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص سے کہا کہ آپ ہمیں تھوڑی سی جگہ دیں اس شخص کی بیوی بھی وہاں بیٹھے ہوئی تھی اس شخص نے اپنے بیوی کو تہوکا دیا اور کہا کہ مہمان ہیں تم اپنے پاؤں پیچھے کرو میری بیوی نے کہا کہ نہیں نہیں اس کو مت اٹھائیں لیکن اس شخص نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں اس کی بیوی ذرا سمٹ گئی اور ہم دونوں کو جگہ دے دی انسان کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو وہ لیٹنے کی بھی چاہتا ہے جب ہم بیٹھ گئے تو پھر دل چاہا کہ ہم آرام بھی کریں اور آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا پاؤں پسارنے لگا پرش بڑا تھنڈا اور مزیدار تھا ہوا چل رہی تھی میں نیم دراز ہو گیا میری بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ میں چکر لگا کر آتی ہوں کیونکہ یہ جگہ تو ہم نے پوری طرح دیکھی ہی نہیں میں نے کہا ٹھیک ہے وہ چلی گئی دس پندرہ منٹ گزر گئے وہ واپس نہ آئی تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں گمھی نہ ہو جائے کیونکہ پیچیدہ راستے تھے اور نئی جگہ تھی جب وہ لوٹ کر آئی تو بہت پریشان تھی کچھ گھبرائی ہوئی تھی اس کی سانس پھولی ہوئی تھی میں نے کہا خیر ہے کہنے لگی آپ اٹھیں میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا وہاں رات کو دربار کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور ظاہرین باہر بیٹھے رہتے ہیں صبح جب دروازہ کھلتا ہے تو پھر دعائیں وغیرہ ماغنا شروع کر دیتے ہیں جب ہم وہاں گئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی آپ ادھر آئیں شاہ کے دروازے کے این سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی اس کے سر پر جیسے ہمارا دسترخان ہوتا ہے اس سائس کی چادر کا ٹکڑا تھا اور اس کا اپنا جو دپٹہ تھا وہ اس نے شاہ کے دروازے کے کنڈے کے ساتھ گانٹ دے کر پاندھا ہوا تھا اور اپنے دپٹے کا آخری کونہ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی اور بلکل خاموش تھی اسے آپ بہت یہ خوبصورت لڑکی کہہ سکتے ہیں اس کی عمر کوئی سونہ سترہ یا اٹھارہ برس ہوگی وہ کھڑی تھی لیکن لوگ ایک ہلکہ سا بنا کر اسے تھوڑی سی آسائش عطا کر رہے تھے تاکہ اس کے گرد جم گٹا نہ ہو کچھ لوگ جن میں عورتے بھی تھی ایک ہلکہ سا بنا کر کھڑے تھے میں نے کہا یہ کیا ہے میری بیوی کہنے لگی اس کے پاؤں دیکھیں جب میں نے اس کے پاؤں دیکھے تو آپ یقین کریں کہ کوئی پانچ سات کلوں کے اتنا بڑا ہاتھی کا پاؤں بھی نہیں ہوتا بلکل ایسے تھے جیسے سمنٹ پتھر یا ایٹ کے بنے ہوئے ہوں حالکہ لڑکی بڑی دھان پان اور دبلی پتلی سی تھی ہم حیرانی اور ڈر کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے تو وہ موہی موہ میں کچھ بات کر رہی تھی وہاں ایک سندھی بزرگ تھے ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آخر یہ ماملہ کیا ہے اس نے کہا سائیں کیا عرض کریں یہ بیچاری بہت دکھیاری ہے یہ پنجاب کے کسی گاؤں سے آئی ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق ملتان یا بھاولپور سے ہے یہ گیارہ دن سے اسی طرح کھڑی ہے اور اس مزار کا بڑا خدمتگار وہ سفید دھڑی والا بزرگ اس کی منس سجامت کرتا ہے تو ایک خجور کھانے کیلئے یہ موہ کھول دیتی ہے چوبیس گھنٹے میں میری بیوی کہنے لگی کہ اس سے ہوا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بھائی کو پھانسے کی سزا ہوئی ہے اور یہ بیچارگی کے عالم میں وہاں سے چل کر یہاں پہنچی ہے اور اتنے دن سے کھڑی ہے اور ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ ایشا تو تو اللہ کے راز جانتا ہے تو میری طرف سے اپنے رب کی خدمت میں درخواست کر کہ میرے بھائی کو رہائی ملے اور اس پر مقدمہ ختم ہو وہ بس یہ بات کہہ رہی ہے وہ لڑکی بیچاری کہیں سے چل کر چلتی چلتی پتہ نہیں اس نے اپنے گھر والوں کو بتایا بھی کہنے نہیں لیکن وہ وہاں پہنچ گئی ہے اور وہ وہاں کھڑی تھی چونکہ رات کو مزار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس لیے کوئی کننیکشن نہیں رہتا اس نے اپنا دپٹہ اتار کر وہاں باندھ رکھا ہے وہ بابا بتا رہا تھا کہ اب تو اس کا چلنا بھی مشکل ہے بڑی مشکل سے قدم اٹھا کر چلتی ہے اور ہم سب لوگ اس لڑکی کے لیے دعا کرتے ہیں ہم اپنا ذاتی کام بھول جاتے ہیں اور ہم اس کے لیے اور اس کے بھائی کے لیے سائن سے گڑکڑا گڑکڑا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس پر فضل کر کتنی چھوٹی سی جان ہے اور اس نے اپنے اوپر کیا مصیبت ڈال لی ہے میں کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اس کا دپٹہ اگر سر سے اتر جاتا تو وہاں کے لوگ اپنے پاس سے اجرک یا کوئی اور کپڑا اس کے سر پر ڈال دیتے میں اس کو دیکھتا رہا مجھے باہر دیکھنا وائی سننا دودھ پینا سب کچھ بھول گیا میں چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں لیکن میرا حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا کیونکہ وہ اتنے بلند کردار اور طاقت کے مقام پر تھی کہ ظاہر ہے ایک چھوٹا معمولی آدمی اس سے بات ہی نہیں کر سکتا تھا ہمیں وہاں کھڑے کھڑے کافی دیر ہو گئی ہم نے ساری رات وہاں گزارنے کا فیصلہ کیا ہم نے ساری رات اس لڑکی کیلئے دعائیں کی بس ہم اس کے لئے کچھی پکی دعائیں کرتے رہے صبح چلتے ہوئے میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک پنجاب کا دپٹا شاہ عبداللطیر بھٹائی کے کنڈے سے بگا ہے پنجاب اور سندھ میں کسی قسم کا کریک نہیں آسکتا یہ تو اپنے مقصد کے لئے آئی ہے نا لیکن مقصد سے ماورہ بھی ایک اور رشتہ ہوتا ہے میری بیوی کہنے لگی کہ وہ کیا میں نے کہا کیوں نہیں آپ روز ایسی خبریں پڑھتی ہیں کہ یہ سندھ کارڈ ہے یہ پنجاب کارڈ ہے جب ایک چودری دیکھتا ہے کہ لوگوں کی توجہ میرے اوپر ہونے لگی ہے اور لوگ میرے بارے میں کرٹیکل ہونے لگے ہیں تو وہ پھر کہتا ہے کہ اے لوگوں میری طرف نہ دیکھو تمہارا چور تو پنجاب ہے دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میری جانب نہ دیکھنا دیکھو تمہارا چور سندھ ہے تاکہ اس کے اوپر سے نگاہیں ہٹیں ورنہ لوگوں کے درمیان وہی اصل رشتہ قائم ہے جو ملتان یا بھاول پور سے جانے والی لڑکی کا شاہ کے مزار سے ہے جو اکیلی تن تنہا سوجے پاؤں بغیر کسی خوراک کے کھڑی ہوئی ہے اس کا اعتقاد اور پورا ایمان ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہوگا اپنی ایک نظم میں شاہ فرماتے ہیں کہ اے کمان کسنے والے تو نے اس میں تیر رکھ لیا ہے اور تو مجھے مارنے لگا ہے لیکن میرا سارا وجود ہی تیرا ہے کہیں تو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے چند فردیاں پہلے کی بات ہے کہ ہمارے باغ جنہ میں پرانے جمخانے کے سامنے اندرونے شہر کی خاتون بنچ کے اوپر بیٹھی تھی اور اپنے چھوٹے بچے کو اپنے گھٹنے کے اوپر کھلا رہی تھی اس کی تین بچیاں کھیلتے ہوئے باغ میں پھیل گئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی تھی اور بار بار چیخیں مارتی ہوئیں ماں سے ایک دوسرے کی شکایت کرتی تھی ذرا تیر بعد پھر ماں کو تنکرنا شروع کر دیتی اور پھر چلی جاتی جب میں نے ان کے درمیان اتنی زیادہ لڑائی دیکھی تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ تو مشکل میں پڑی رہتی ہوں گی یہ بچے آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے یہ بہت تنگ کرتے ہیں لیکن میں ان سے تنگ نہیں ہوتی میں نے کہا وہ کیسے کہنے لگی یہ جو میرے بچے ہیں اپنی نانی کے مرنے کے بار پیدا ہوئے ہیں میں سوچتی ہوں کہ اگر ان کی نانی زندہ ہوتی تو یہ بچیاں کتنی ہی شیطانیاں کرتی زدیں کرتی لڑائیاں کرتی لیکن پھر بھی اپنی نانی کی پیاریاں اور لادلیاں ہی رہتی جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو یہ کچھ بھی کریں میں اپنی نانی کے حوالے سے ان کو معاف کر دیتی ہوں اور یہ مزے سے کھیلتی رہتی ہیں حالکہ جسمانی اور ذہنی اور روحانی طور پر مجھے بہت تنگ کرتی ہیں جب اس نے یہ بات کی تو میں سوچنے لگا کہ کیا ہمارے سیاسی اور سماجی وجود میں کوئی نانی جیسا تصور نہیں آسکتا کیا ہمیں کوئی ایسا لیڈر نہیں مل سکتا یا ایسا جس کے سہارے ہم اپنی مشکلات کو اس کے نام سے ڈیڈیکیٹ کر کے یہ کہیں کہ اگر ایسی مشکلات ہوتی ہیں اور اگر قائد عظم زندہ ہوتے تو ہم ان کے حوالے کر دیتے کہ جی یہ مشکلات ہیں اور وہ ان کو ایسے ہی سمیٹ لیتے جیسا کہ وہ دوسری مشکلات سمیٹا کرتے تھے بلکہ اکھیلے انہوں نے ہی تمام مشکلات کو سمیٹا تھا لیکن شاید یہ ہماری قسمت یا مقدر میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دھان پانسی تبلی پتلی لڑکی اتنی حمد کر کے اپنے ذاتی مقصد کے لیے اتنا بڑا کنیکشن میرے آپ کے اور سندھ کے درمیان پیدا کر سکتی ہے تو ہم جو زیادہ پڑھے لکھے دانشمند اور دانشور لوگ ہیں یہ دل اور روح کے اندر مزید گہرائی پیدا کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکتے کوئی ایسی صبح تلو ہو یا کوئی ایسی شام آئے جب ہم دیوار سے ڈھو لگا کر ایک میریٹیشن میں داخل ہوتے ہیں تو کیا اس مراقبے میں یہ ساری چیزیں نہیں آتی یا یہ کہ ہم اس مراقبے کے اندر کبھی داخل ہی نہیں ہو سکے ایک چھوٹی سی لڑکی اس طرح ایک تہیے کے اندر اور ایک ارادے کے اندر داخل ہو گئی تھی اور ہم جو بڑے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوتا اس کے باوجود میں بہت پر امید ہوں کہ یقیناً ایسا وقت آئے گا جس کا کوئی جواز ہمارے پاس نہیں ہوگا جس کی کوئی منطق نہیں ہوگی لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کیوں آئے گا کس لیے آئے گا کس وجہ سے آئے گا اور کیسے آئے گا اس کا بھی کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے لیکن اتنی بڑی معاشرتی زندگی میں جان بوچ کر یا بے وقوفی سے ہم جو نام لے چکے ہیں انہیں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مقام پر پہنچ کر سفل ہونا ضروری ہے یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے جس کے ساتھ میں وابستہ رہتا ہوں مایوسی کی بڑی گھٹائیں ہیں بڑی بیچینیاں ہیں بڑی پریشانیاں ہیں ایک نامکس کا آپ کے یوٹیلٹی بلز کا ہی مسئلہ اتنا ہو گیا ہے کہ انسان اس سے باہر ہی نہیں نکلتا آدمی روتا رہتا ہے روتا رہتا ہے لیکن ہمارے اس لہور میں ہمارے اس ملک میں اور ہمارے اس ملک سے ماورہ دوسری اسلامی دنیا میں کچھ نہ کچھ تو لوگ ایسے ضرور ہوں گے جو ایک نامکس کی تنگی کے باوست یہ کہتے ہوں گے کہ جو میں نہیں کہہ سکتا میں کسی نہ کسی طرح سے خوش ہو سکتا ہوں کیونکہ خوشی کا مال و دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ اگر مال و دولت کے ساتھ جائدات کے ساتھ خوشی کا تعلق ہوتا تو آپ اتنی ساری چیزیں چھوڑ کر کبھی سوتے نہ ان ساری چیزوں کو آپ اپنی نکاحوں کے سامنے چھوڑ کر سو جاتے ہیں اور سونا اتنی بڑی نعمت ہے جو آپ کو راحت عطا کرتی ہے اور اگر آپ کو کوئی جگہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے تنگ نہ کرو اگر اس سے کہیں کہ تیری وہ کار جائدات اور بینک پیلس پڑا ہے تو اس سونے والے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس سے تیئے پایا کہ یہ دولت یہ معلومتہ اس سب کچھ آپ کو خوشی عطا نہیں کرتے خوشی آپ کے اندر کی لہر ہے مچھلی جس کو پکڑ لیں وہ اس لہر پر ٹولفن کی طرح سوار ہو کر دور جا سکتی ہے اگر وہ لہر نہ پکڑی جائے تو پھر ہماری بدقسمتی ہے پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے اس لہر کو دیکھنا جانچنا اور پکڑنا اور اس پر سوار ہونا شہ سواروں کا کام ہے عام لوگوں کا نہیں بڑی تکلیفیں اور دقتیں ہیں لیکن ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی کئی آدمی گاتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور ہم اپنے کانوں سے ان کا گانا سنتے ہیں اور ہم ان کی تحقیق نہیں کر سکتے کہ بھائی ان کے اندر کونسی چپ لگی ہوئی ہے کس قسم کی پروگرامنگ ہوئی ہے کہ یہ گاتے ہی چلے جا رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت سی آسانی عطا فرمائے اور خدا تعالی آپ کو آسانیہ تقسیم کرنے کا شیر فتح فرمائے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی